سنینہ خالد نیشنل کالیج آف آرٹس کی ٹیلینٹڈ آرٹسٹ نے اپنی پہلی ایگزیبیشن کیا اور پہلی ایگزیبیشن میں اس نے جائے نماز کے مختلف ڈیزائن ڈسپلی کیے ہیں کراچی میں مجموعہ آرٹ گیلری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ڈیزائن بہت ہی خوبصورت یہ پینٹنگ ہے اور مختلف جائے نماز نظر آرہے ہیں بہت ہی پیارے ڈیزائن ہے اور یہ ایک طرح سے اس نے اسلامی کلچر کو پہلی ہی ایگزیبیشن میں پرموٹ کیا اور اس کی کراچی میں بہت ہی زیادہ اس کی پیزیرائی ہوئی ہے یہ مزید ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہر طرح کے کلر اور ہر طرح کے ڈیزائن جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیشکی ہیں اور ایگزیبیشن میں سنینہ خالد جو ہے اس کو بہت ہی حوصلہ اغدائی ملی ہے یہ سنینہ کی دوسری پینٹنگ ہے جس میں اس نے مزید ڈیزائن ماز جو ہیں ڈیزائن پینٹنگ کی ہے اور یہ بہت ہی زبدس جائن ماز ہیں اور اس نے اپنے ٹیلنٹ کا بھر پور استعمال کیا ہے مجموعہ آرٹ گیلڈری کی طرف سے اس کو اپریشیشن لیٹر بھی ملے اور اس کو یہ آرڈرز بھی ملے ہیں پینٹنگ کے اس کی سیل بھی ہوئی ہیں پینٹنگز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصوری ڈیزائن ہے سنینہ بہت ہی خونہار آرٹسٹ ہے اور اس کے جو ڈیزائن ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں بہت نام پیدا کرے گی اور اس حوالے سے کوئی آپ کوئی تجابید دینا چاہیں کہ کس طرح کی اسلامی پینٹنگ کو مزید کرنی چاہیں تو وہ اس کے کافی خوصلہ بدائی بھی ہوگی یہ ناظرین مجموعہ آرٹ گیلی پہ ایک اور پینٹنگ کی ایک زیبیشن ہوئی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ کتنے انتہائی خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے ایسا شاندار ڈیزائن پینٹنگ اور اسے آرٹسٹ جو ہے اس کا مذہب سے لگاؤ اور اس کا جو فن ہے اور اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نظر آتا ہے کہ کس قدر بہترین جو ہے وہ پینٹنگ کی ہے اس نے دن آدھین یہ آمیر خطری صاحب آٹسٹ ہیں کراچی کے بہت ہی مشہور یہ ان کی پینٹنگ ہے بسم اللہ کے نام سے بہت ہی پیاری ہے اللہ تعالی اس کو عجر دے اور کامیابی دے اور یہ بھی بہت بڑا نام ہے پینٹنگ کی ورڈ میں پاکستان میں اور انہوں نے انٹرنیشنل ایکزیبیشن بھی کی ہیں تو بہت چند پاکستانی آرٹسٹ ہیں جو تیلیگرافی اور یہ اس طرح کی پینٹنگ جو کرتے ہیں اور یہ چند پینٹنگ میں جو سب سے بیسٹ والی ہے بسم اللہ کے نام سے یہ وہ والی ہے بہت چند پینٹنگ کی دیوہ اور یہ بہت چند پینٹنگ کی مجھے مجھے بہت چندہ مجھے مجھے موسیقی